زندگی جینے کا مجھا تب ہی آتا ہے جب جیون میں جینے کا کوئی مقصد ہو بینہ مقصد کی زندگی تو جانور بھی جیتے ہیں پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا انتر رہ گیا آپ کا استیتو تب ہی قائم رہ سکتا ہے جب آپ کسی لکشے کو لے کر جیون جی رہے ہیں لیکن آج کے دور میں سمسیہ یہ ہے کہ لکشے کیسے پرابت کریں اسی سمسیہ کے نیوارن کے لئے میں آج لے کر آیا ہوں آپ کے لئے ایک ویڈیو جو کہ آپ کے جیون کو سرل اور سفل بنانے کے لئے جیون میں بہت مہتفون ہے تو چلیے جانتے ہیں لکشے کے بارے میں کیسے پرابت کریں بہت سے ایسے لوگ اس سمسیہ کا سامنا کرتے ہیں کہ انہیں تھوڑی سمیہ کے لئے اپنے لکشے کے بارے میں یاد رہتا ہے اور وہ لکشے کے پرتی تھوڑی سمیہ کے لئے پریریت بھی رہتے ہیں لیکن کچھ سمیہ کے بعد سب کچھ بھول جاتے ہیں اور پھر سے وہی زندگی جینے لگتے ہیں جو پہلے سے جی رہے ہیں سب سے پہلی بات آپ نے جو لکشے نردارت کیا ہے اسے لکھ کر ایسی جگہ ٹانگ دیں یا چپکا دیں جہاں آپ روز صبح اٹھ کر اسے دیکھیں ایسا کرنے سے آپ کو صبح سے ہی اپنے لکشے کے پرتی سارا دن کچھ نہ کچھ یاد رہے گا دوسری بات رات کو سوتے سمیہ اس نوٹ کو پھر سے دیکھیں جس پر آپ نے اپنا لکشے لکھا ہے اور خود سے پوچھے کی کیا آپ نے اپنے لکشے کو پرابت کرنے کے لئے کوئی قدم اٹھایا ہے تیسری بات اپنے لکشے سے جڑی ہوئی چیزوں پر دھیان دیں چاہی وہ فلم ہو یا کتاب ہو یا کوئی جانگاری ان سب چیزوں سے ہم دور نہیں رہ سکتے اکثر کچھ لوگ آپ کو صلاح دیتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے دور رہو یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں ایسا نہیں کر پاؤ گے پر ایسا نہیں ہے آپ ان سب کا پریوگ اپنے فائدے کے لئے کر سکتے اس سے جانگاری حاصل آپ اپنے لکشے کو پوزیٹیو لیں اور وہاں سے گیان پرابت کریں سمجھ سے یہ نہیں کہ یہ ساری چیزیں مانسک ایک ارتا کو بھنگ کرتی ہیں سمجھ سے یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے سامنے ہم اپنے لکشے کو بھول جاتے ہیں اپنے لکشے کو اپنے سامنے رکھیں خود با خود آپ ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے سب کی نیگیٹیو جو باتیں آپ کے من کے اندر رہیں گے آپ کو بالکل کچھ نہیں ہونے دیں گے آپ پوزیٹیو سوچیں گے جب بھی کوئی آپ کو نیگیٹیو بولے گا آپ پوزیٹیو ہی سوچیں گے کیونکہ آپ اپنے لکشے پر کام کر رہے ہیں آپ نے اپنے جیون میں دیکھا ہوگا کئی بار جب آپ کوئی بھی کاریے کرتے ہیں تو سب آپ کو نیگیٹیو بول دیں گے تو نہیں کر پائے گا تیرے پاس ڈگری نہیں ہے تیرے پاس پڑھائی نہیں ہے تیرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مطلب ساری چیزیں آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیتے ہیں اور پھر آپ سوچنے لگتے ہیں یار بلکل صحیح کہہ رہا ہے وہیں آپ مطلب اپنے لکشے جو آپ نے بنائے تھے وہ سب نشٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان کی باتوں پر دھیانی نہیں دینا ہے آپ کو ایک ہی چیز سوچنے میرے پاس کھونے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اور میں بہت کچھ پاسکتا ہوں یہ دماغ میں بات رہو اور اپنے لکشے پر کام کرتے رہو کچھ ہی دنوں بعد جب آپ پڑھتے رہو گے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ اپنے لکشے پر ہو یا کہیں ہو وہی لوگ آپ کو سلا دیں گے کہ ہاں یہ کر سکتا تھا